بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ نہیں پتا لیکن ابھی جس طرح کی پولیٹکس عمران خان کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پولیٹکس جس لیول پہ عمران خان کھیل رہے ہیں باقیوں کو اس کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی وجہ بھی ہے نا بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو پنجاب میں جو ان کا گول تھا اس کو انہوں نے اچیف کر لیا پنجاب کی اسیملی تحلیل ہو چکی ہے کے پی کے کی وہ کہتے ہیں کہ سات دن تک تحلیل ہو جائے گی ایک ہفتے تک اور دونوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں اب وفاق میں حکومت جو ہے میاں شباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی جس کے وزیراعظم پرائم منسٹر شباز شریف ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ ان کو لینا پڑے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز اپنا یہ پرویز الائی کا بھی سٹیٹمنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی رات کی نیندیں اب حرام ہو جائیں گی لیکن اس سے پہلے امران خان صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نیند کی گولی چاہیے ہوگی کیونکہ ہم نے ایک ایسا پلان کیا اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہوئے تھے کہ ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے نیشنل اسیمبلی میں تو دو چیزیں ہونے جاری ہیں ایک تو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جس سے جلت انتخابات پاکستان طریقہ انصاف طلب کر رہی تھی بہت عرصے سے اس وقت اب وہ اپنے سروائیول کی جنگ میں لگ جائے گی بلکہ لگ چکی ہے وہ لگ چکی ہے کیونکہ اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے امران خان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ پی ٹی آئین نیشنل اسیمبلی میں واپس جا سکتی ہے وہ جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ امران خان پولیٹیشن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پولٹیکل موو ہے ایک ٹائم تھا کہ وہ اسیمبلیوں سے نکل گئے سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے نکل گئے اب وہ کہتے ہیں اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں وہ دو وجوہات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ایک تو تھوڑا بہت جو بھی منورنگ انہوں نے کرنی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے وزیراعظم کو جب بھی کہا جائے گا شباز شریف کو اس میں وہ مدد دے گی دوسرا یہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ کی طرف اب وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ امران خان نے ایک یہ سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں صافیوں سے ملاقات میں کہ مارش اپریل میں وہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے جب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے نوے دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے پاکستان میں تو جو انٹرم سیٹ اپ انٹرم گورنمنٹ اور انٹرم پرائیم منسٹر وفاق میں سینٹر میں آئے گا اس کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار بڑا اہم ہے اور اس وقت نیشنل اسیمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض ہیں جو آپ کو پتہ ہیں کہ وہ تو بالکل ایک دمی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو اس حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کو انڈورس کرنے کے لیے ایک دمی لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر ان کو وہاں پہ بٹھائے ہوئے تو عمران خان صاحب نے پلان یہ کیا ہے کہ وہ اپنے ممبران کو بھیجیں گے واپس اسیمبلی میں وہ جا کے وہاں پہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کریں گے اور جیسے ہی وزیر آزم کی کانٹینیویشن کے لیے شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوں گے یا رن آف الیکشن پہ بھی بات جاتی ہے تو وہ اس حساب سے وہ لوگ کیوں کہ اسیمبلی میں ہوں گے تو وہ سیچویشن کو پرکھیں گے اور اس کے حوالے سے پہ ڈیسیشن میکنگ کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو نگران سیٹ اپ کے لیے نام آئیں گے حکومت کی طرف سے لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے اس پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا اتفاق کرنا ضروری ہے اور یقیناً اگر دونوں میں اتفاق نہیں ہوتا تو ایونچلی وہ بات تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائیں گی لیکن اگر لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض ہی رہتے ہیں تو پھر تو اپنی مرضی کا بندہ انٹرم پرائم منسٹر یا وہ نگران وزیراعظم کے طور پہ تو پی ڈی ایم لا سکتی ہے نا راجہ ریاض صاحب نے تو کوئی اختلاف نہیں کرنا وہ تو جو نام دیں گے ان میں سے جس ایک نام پہ وہ ان کو کہیں گے کہ اس کو آپ نے اپروف کر دینا ہے منظوری دے دنی ہے اس کی انہوں نے منظوری دے دنی ہے تو وہ عمران خان نہیں چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرے گی وفاق میں اگر پرائم منسٹر کوئی اس طرح کہا جاتا ہے جس کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا آنے والے انتخابات کی ٹرانسپرنسی پہ اس کی شفافیت پہ اس کی فیرنس پہ تو اس وجہ سے اب یہ جو موو ہے خان صاحب کی جس میں انہوں نے یہ آج اعلان کیا ہے اندیا دیا ہے کہ ہم نیشنل اسیملی میں واپس جارے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے پاکستان مسلم لگ نواز کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور خاص طور پر میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے کہ وہ لوگ جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ حکومتیں بنا چکے ہیں کر چکے ہیں وزیر آزم تین دفعہ کے رہ چکے ہیں مینواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پھر مفامت کا بادشاہ جوڑ توڑ کا بادشاہ ایک زرداری سب پہ بھاری اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں ان کے حوالے سے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اب عمران خان جو مووز کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ گراس روٹ لیول پہ مقبول ہونا ٹھیک ہے وہ مقبولیت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے نا وہ ایک جو سٹریٹیجی حکمت عملی ہوتی ہے ایک جو سیاست ہوتی ہے اس کے کچھ ڈیفرنٹ ڈائنیمکس ہوتے ہیں مقبولیت تو کسی کو کسی بھی مثال کے طور پہ مقبولیت کا پیمانت تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا وہ تو کرکیٹر کے طور پہ بھی مقبول تھے فلانتھروپسٹ کے طور پہ بھی مقبول تھے بلکہ پولیٹیکس میں جب آئے تو ایز اپولیٹیشن وہ شروع میں اتنے مقبول نہیں تھے وہ خود کہتے ہیں کہ بائیس سال میں نے سٹرگل کیا اس کے بعد جا کے میں پرائیم منسٹر بناؤں اور تنقید یہی ہوتی رہی کہ انہیں سیاست نہیں آتی ہے ایک جو تریڈیشنل ٹیکٹکس ہوتے ہیں پولیٹیکس کے لیکن اب جو پولیٹیکس وہ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ پولیٹیکل منوورنگ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ منپولیٹ کر رہے ہیں وہ ہر طرف سے ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں ہر طرف سے وہ فیصلے جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی جیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو یا پیپلز پارٹی کو یا پوری پی ڈی ایم کو دیوار سے لگانا ایک طرف چاہے وہ زمنی انتخابات ہیں چاہے وہ جلسے جلوس ہیں چاہے وہ پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا پھر کے پی کے اسیمبلی کو ڈیزولف کرنا ہے یا پھر وفاق میں اب شباز شریف کو کہنا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور ان کی وزارت عظمہ کو خطرے میں ڈالنا وہ ساری بات ہے اپنی جگہ پہ ایک میں سمجھتا ہوں جو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ایز ای پولیٹیشن آپ لوگوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا وہ اس بات کا دینا پڑے گا کہ آج پرویز علائی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اب پرویز انہوں نے کیا کہا ہے اس پہلے میں سٹیٹمنٹ بول دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس پر غور ہو رہا ہے بڑے سنجیدہ طریقے سے کہ انزمام ہو جائے پاکستان مسلم لی کاف کا پی ٹی آئے میں زم ہو جائیں گی اور مونس کی بڑی خواہش ہے یعنی کہ آپ سمجھیں ہو گیا یہ ہو گیا نہیں تو پرویز علائی مطلب کہ ان کی تو ایگو ہٹ ہو جاتی اچھے یہ کون لوگ ہیں ذہن میں رکھیں آپ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی جماعت میں تھے اور تقریباً میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہر حکومت میں رہیں لیکن جب انہیں موقع ملا پرویز مشرف صاحب کے دور میں اپنی انڈیپینڈنٹ ایک آئیڈنٹیٹی بنانے کا بطور پولیٹیشنز خواہش کس کی نہیں ہوتی یہاں پہ تو ان کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ ایک جماعت کے ذریعے سے اوپر آئیں اور وزارت عظمہ تک پہنچیں اور پرویز علائی چوہی شجاعت ان سب کا یہی پلان تھا وہ اس ٹائم پہ بھی وزارت عظمہ کی حد تک تو نہیں ٹرانسلیٹ ہو سکا مشرف صاحب کے دور میں کیونکہ انہیں چیف منسٹری دے دی تھی پنجاب کی آنکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ وزارت عظم بنے لیکن مشرف صاحب نے اس کو اپروف نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا نہیں اور اس کی ایک وجہ عمران خان بھی تھے مشرف ایڈ دیٹ ٹائم وانٹڈ کے عمران خان کو میں کسی طرح اوپر لے آؤ وفاق میں لیکن عمران خان صاحب مشرف صاحب کے شروع میں تو ان کو ایک حد تک انہوں نے ویلکم کیا تھا شروع شروع کی بات ہے جس کا بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ وہ میری غلطی تھی لیکن بعد میں عمران خان صاحب خلاف ہو گئے تھے پرویز مشرف کے اور پھر وہ انٹی مشرف پولٹکس کرتے رہے تو پرویز علیہ صاحب اور مونس علیہ صاحب اس ٹائم پر چاہتے تھے کہ وفاق میں ان کو اکومنڈیٹ کیا کرے وزارت عظمہ کی شکل میں ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے لیکن مشرف صاحب نے نہیں کیا ان کو پنجاب میں اکومنڈیٹ کیا چلو پنجاب میں کر لیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شجاعت صاحب کو کوئی چار ایک مہینے کی وزارت عظمہ ملی بھی تھی اس ٹائم پہ وہ ایک بن گیا جی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان بڑی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو گاڑی پہ جھنڈی لگ جائے وزیراعظم کی چاہے چار مہینے کے لیے لگے اور ساری زندگی کے لیے ایک آپ کو ٹائٹل مل جاتا ہے کہ یہ سابق وزیراعظم پاکستان کا رہ چکا لیکن بارحل اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کی سیاست جو ہے اس نے کروٹ لی اور ڈائنیمکس چینج ہوئے مینواز شریف واپس آگئے اور اس کے بعد وہ بھی مقبول ہوئے پہلے کنیس وید مشرف صاحب کے جانے سے پھر وہ حکومت میں بھی آگئے پھر عمران خان صاحب کا بھی رائز ہونا شروع ہو گیا دوہزار گیارہ کے بعد سے پھر دوہزار تیرہ میں انہوں نے ٹاف ٹائم دیا پیپلز پارٹی کو مینواز شریف کو اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں حکومت ہی بنا لی تو یہ لوگ جو تھے پرویز الہی صاحب مونس الہی صاحب کاف لیگ جو ہے یہ دب گئی یہ دے وہ کٹ ٹو دے سائز یہ بلکل آپ سمجھ لیں کہ جو ان کا خواب تھا جو چیزیں تھیں وہ بلکل بیچ میں ہی رائیں کیونکہ باقی سٹیک ہولڈرز مینواز شریف کی واپسی ہو گئی عمران خان مقبول ہو گئے تو مشرف صاحب غیر مقبول ہو گئے تھے وہ حکومت چھوڑ کر انہیں جانا پڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ ساری زندگی بھی مشرف صاحب کو وردی میں پریزیڈنٹ کے طور پر ہم انڈورس کریں گے تو یہ بھی غیر مقبول ہو گئے جب مشرف صاحب غیر مقبول ہوئے وہاں سے وکلہ تحریک چلی تو اس کے بعد سے پھر ان کی کوشش یہی تھی کہ ہم سروائیف کریں اس ٹائم کو اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے ایک دن آئے کہ اس کو دوبارہ سے ہم اس لیول پہ کھڑا کریں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی اپنی پارٹی کے بلبوتے پہ جو بھی ہم اس حصہ ملتا ہے اقتدار میں وہ ہم لے لیں لیکن یہ جو اب موف ہو رہی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر پرویز علیہ اور مونس علیہ نے اپنی پارٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کا لیا ہے عمران خان کے لیے پی ٹی آئے کے لیے پی ٹی آئے کو چھوڑے عمران خان کے لیے اگر انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کیے جو آزاد تشخص تھا ہم اس کو قربان کرتے ہیں اس کو گیو اپ کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئے میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو یہ از اپولیٹیشن عمران خان کی بہت بڑی جیت ہے صرف مقبولیت مقبولیت اپنی جگہ پہ یہ کافلیک والوں کو پتہ ہے پرویز علیہ صاحب کو پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ انہیں پتہ ہے یہ انہیں پتہ ہے کہ اپ کمنگ الیکشنز میں اگر وہ اپنے ٹکٹ پر لڑتے ہیں اور اگر سیٹ اڈجسمنٹ کے بغیر لڑتے ہیں تو میرے خیال ہے گجرات کی ایک دو سیٹیں نکلیں گی اور انہیں دوبارہ یہ دس سیٹیں بھی نہیں ملنی ہے پنجام یہ انہیں پتہ ہے اور اگر سیٹ اڈجسمنٹ کوئی ہو جاتی ہے تو اس میں جتنی سیٹوں پر سیٹ اڈجسمنٹ ہوگی اس میں پھر دوبارہ آٹھ دس بارہ سیٹیں میکسیم اور اس سے زیادہ عمران خان صاحب جو ہے اگر وہ علاو کرتے ہیں کیونکہ پھر اپنے بازو کارٹ کے پکڑانے والی بات ہیں کسی کو سیاست میں آپ کسی کے اوپر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے اور یہ میرے خیال میں عمران خان نے سیکھ لیا ہوا ہے تو ان کو کنونس کرنا کہ جی وہ سیٹ اڈجسمنٹ کو تو چھوڑیں آپ ایک طرف آپ زم ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف میں یعنی کہ ان کا جو اپنا آزاد تشخص تھا ایک انڈپینڈنٹ آئیڈنٹی تھی وہ ختم کر کے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ ایز ای پولیٹیشن بہت بڑی کامیابی ہے یہ تو مفامت سے بھی بات آگئی بلکہ یہ جماعت ہے چاہے جس بھی سائز کی ہے پرویزلائی کی ایک ہسٹری ہے مونسلائی کی ایک ہسٹری ہے چاہے شجاعت کی ایک ہسٹری ہے کافلی کی ایک ہسٹری ہے بڑے خواب تھے ان کے اس پوری جماعت کو یا اس پورا آپ کہلیں کہ وہ دھڑے کے طور پر آپ کے ساتھ اتحادی کے طور پر لگے ہوئے تھے اور انہوں نے پچھلے حکومت میں آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا آپ خود کہتے ہیں عمران خان صاحب کا تھا کہ میرے لئے تو عذاب تھا اتحادیوں کو کنٹرول کرنا تو انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ آپ کو منور کرنے کی کوشش کی یہ چاہیے آپ یہ چاہیے یہ منسٹری چاہیے ایسے نہیں ویسے نہیں جب بھی کوئی امپورٹن موقع ہے جہاں پہ اتحادیوں کی ضرورت ہے اب جب وہ آپ کی جماعت کا حصہ بن جائیں گے تو you will deal them as you deal the rest of the important members of your party پھر پرویز علی صاحب اسی طرح ہوں گے جیسے باقی پاکستان تحریک انصاف کے اہم سینئر رہنماء ہیں منسلہ اسی طرح ہوں گے پھر وہ اسی طرح ان کو اس حوالے سے دیں تو آگے جا کے ہوگا کیا وہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ کچھ چیزیں میں بھی فرسی کر رہا ہوں probably right now it is not the time to comment on that لیکن یہ ایک بہت بڑا change ہے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے عمران خان کی پاکستان مسلم لی کاف کا پی ٹی آئے کے اندر انزمام اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لی کاف بھی یہ بھام چکی ہے کہ پی ٹی آئے کے بغیر ان کا سروائیول نہیں ہے پولٹیکل سروائیول نہیں ہے عمران خان کے بغیر وہ پولٹیکلی سروائیول نہیں کر سکتے مطلب کہ جو بھی وہ اگر وہ کوئی حصہ لے جائیں گے تو وہ گجرات کی ایک دو سیٹوں تک رائے جائے گا اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہوگا تو ایف ڈی وانٹ ٹو ریمین ان پاور ان دی لانگر رن اور ایک وائیڈر سپیکٹرم پہ دوبارہ وہ چیف منسٹری کو مثال کے طور پر ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ تب پتہ لگے گا کہ جب وہ آ بھی جاتے ہیں زم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑتے ہیں اس کے بعد وہ کتنے سٹرونگ کنٹینڈن ہو گئے چیف منسٹری کے لیے گیون دی فیک کہ کچھ ہر لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس حوالے سے لگے ہیں کام کرنے میں لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کا زم ہو جانا اور ان کا آ جانا اس کے اندر یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی اور اب سمجھ آرہی ہے ساری سچویشن آپ کو آپ دیکھیں اور دوسری طرف ہو کیا رہا ہے کہ جی ابھی مسلم لیگ نواز کے حوالے سے میں حیران ہوں کہ خبر ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کا 22 جنوری کو واپس آنے کا پاکستان پہنچنے کا امکان ہے اور نواز شریف صاحب نے ایک اہم ٹاسک دے دی ہے پتہ نہیں اب کیا نواز شریف صاحب کی کیا مطلب کہ تو کیا کر کیا رہے ہیں میری سمجھ سے باہر پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے پنجاب میں آپ کو شکست ہوئی ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے گیا ہے سندھ میں آپ کی جو ٹوٹل سیٹیں نکلی ہیں یہ بلدیاتی انتخابات میں وہ چھے ہیں وفاق میں آپ کے پرائیم منسٹر کو وہ کہتے ہیں ہم کہنے والے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مطلب کہ وہ جو فورسی کر رہے تھے وہ دوبارہ اسیملیوں میں جا رہے ہیں اسیملیوں میں جا رہے ہیں تو ہر طرف سے جو ہے نا مطلب کہ عمران خان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اور گہرت تنگ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے پاکستان مسلم لگ نواز پہ اور اگر اسی طرح اور یہ ایسی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے جب آپ لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست پر حکمرانی کروں گا تو یہ نہیں ہو سکتی یہ پوسیبل نہیں ہے پھر آپ لندن میں بیٹھے ہیں تو پھر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ اب ہو رہا ہے اب اب بھی آپ کہتے ہیں آپ میں نہیں آنا مطلب کہ اس سے زیادہ سازگار حالات آپ کے لیے اور کیا ہوتے کہ سگا بھائی پرائیم منسٹر میں پہلے بھی کہہ چکا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک اس کے باوجود اگر آپ نے اتنے کمفٹ میں رہ کے اپنی سیاست کرنی ہے کہ پتہ نہیں آپ کو وہ کون سا کمفٹ چاہیے کون سی گارنٹیز چاہیے جس کے بعد پھر آپ کے سامنے ریڈ کاپٹ بچھے ہیں اور آپ لندن سے فلائے کر کے لہور واپس آئیں اور پھر پاکستان میں سیاست اور اپنی پارٹی کی باغ دور دوبارہ سنبھالیں تو ایسے نہیں ہوتا ہوتا پھر مطلب کہ ویکیوم جب آپ چھوڑتے ہیں تو ویکیوم is always there to be filled by another person وہ فل ہو جاتا ہے اور آپ کے پیچھے تو ایسی عمراند خان لگا ہوا ہے تو ویکیوم کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس لیکن اب بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے سوچ رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ تک آ کے پارٹی کو دوبارہ پیرو پہ کھڑا کر سکتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا بہت چھوٹیا ویلوگ دیکھنے کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ